السلام علیکم دوستو میرے نام ہے محمد ماجید آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چنل اسلام ایڈ سائنس جنگل میں جب بھی صبح ہیرن جاگتا ہے تو سوچتا ہے آج اگر جی جان سے نہیں بھاگا تو مارا جاؤں گا اسی صبح ایک شیر جاگتا ہے اور سوچتا ہے آج اگر جی جان سے نہیں بھاگا تو بھوکھا مر جاؤں گا آپ شیر ہو یا ہیرن آپ کو بھاگنا تو پڑے گا یہ اس دنیا کا کڑوا سچ ہے کہ جب آپ راکام ہوں گے تو لوگ آپ پر ہسیں گے آپ کا مزاک اڑائیں گے لیکن جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو یہی لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے اس لئے کبھی لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دینا لوگوں کی باتیں تو پتھروں کی طرح ہوتی ہیں ان کو کمر پر لا دوگے تو کمر ٹوٹ جائے گی اور اگر ان کو قدموں تلے رکھو گے تو ان پر چرکر بلند ہو جاؤ گے کسی نے کیا خوب کہا ہے کسی کو جو کہنا ہے کہنے دو اپنا کیا جاتا ہے یہ تو وقت وقت کی بات ہے اور وقت سب کا آتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ وقت دکھائی نہیں دیتا پر دکھا بہت کچھ جاتا ہے یہ نظر نہیں آتا پر سکھا بہت کچھ جاتا ہے وقت کی قیمت سبجنی ہے تو اخبار سے سمجھو جو صبح پندرہ روپے کا آتا ہے اور شام کو وہی اخبار پندرہ روپے کلو پکتا ہے یہ زندگی آسان نہیں اس کے لیے خود کو مضبوط بنانا پڑتا ہے صحیح وقت کبھی آتا نہیں اس کو خود لانا پڑتا ہے جب وقت ساتھ دیتا ہے تو بندہ ہر کسی کو مات دیتا ہے زندگی میں کبھی بھی رسک لینے سے نہ ڈرو کیونکہ رسک لینے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا یا تو جیت ملے گی اور اگر ہار گئے تو سیکھ ملے گی دوستو جو اڑنے کا شانک رکھتے ہیں وہ دل میں کبھی گرنے کا خوف نہیں رکھتے ہیں کیونکہ جو گرنے سے ڈرے گا وہ ضرور گرے گا اور جس کو اڑنے کا شانک ہوگا وہ ضرور اڑے گا جس طرح بازشاہ پیدا نہیں ہوتے بلکہ بازشاہت حاصل کی جاتی ہے اسی طرح کوئی کامیاب پیدا نہیں ہوتا بلکہ کامیابی حاصل کی جاتی ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ بھیڑ کے ساتھ چلنا آسان ہوتا ہے کیونکہ بھیڑ حوصلہ دیتی ہے لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ بھیڑ حوصلہ تو دیتی ہے پر آپ کی پہچان چھین لیتی ہے اس لئے اس راہ پر نہ چلو جس راہ پر سب چل رہے ہیں اپنے لیے الگ راستہ چلو چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ الگ راستہ ہی آپ کو الگ پہچان دے گا اور کبھی بھی اپنے لیے آسان راستہ نہ چلو کیونکہ آسان راستوں کی منزل ہمیشہ مشکل ہوتی ہے اور مشکل راستوں کی منزل آسان ہوتی ہے پھر میں میں یہی کہوں گا خواب ٹوٹے ہیں مگر حوصلے زندہ ہیں ہم تو وہ ہیں جہاں مشکلے شرمندہ ہیں